اسلام علیکم ویڈیو چینل ویورز آج جب ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اوریجنل اور فیک ایلیڈی کے فرق کے بارے میں جی بہت ایمپورٹن ویڈیو ہے آج کل ایلیڈیز کا دور ہے لوگ زوکو شوق سے ایلیڈیز خریدتے ہیں سمارٹ ایلیڈیز اور نورمل ایلیڈیز بھی لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں ہائی اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور گھر لے کے آ جاتے ہیں فیک ایلیڈی ایلیڈی دونوں تقریباً دیکھنے میں ایک جیسی ہی لگتی ہیں لیکن اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا چیز لے رہے ہیں آپ اوریجنل سکرین لے رہے ہیں یا فیک سکرین لے رہے ہیں یا آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ بہت بڑا فراد ہو رہا ہے اس حوالے سے کافی فیک اور چائنہ کی جو ایلیڈیز ہیں وہ مہنگے داموں بیچی جا رہی ہیں اور ان کو اوریجنل بتا کے بیچا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے آپ آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی خریدی گئی ایلیڈی جو ہے وہ جالی نہیں ہے اوریجنل ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹی ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو دوستو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے لیڈی بائے کرتے ہوئے وہ ہے اس کا سٹکر اگر لیڈی اوریجنل ہوگی تو اس کا سٹکر جو ہے وہ چپکایا ہو گیا نہیں ہوگا بلکہ وہ پرنٹیڈ ہوگا اور اس کی جو کالیٹی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگی جبکہ جو فیک یا چائنا کی لیڈی ہے اس کے اوپر کمپنی کا نام جالی طور پر چپکایا جائے گا سٹکر کے ذریعے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپیلنگ بھی لکھی بھی ہوتی فار ایجامپل سامسنگ کی جگہ سام سینگ لکھا با ہوگا اور وہ مونوگرام یا وہ سٹکر جو ہے وہ نکل بھی جاتا ہے بہ آسانی اس کو آپ خورج کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو جاری اور اصل کا فرق پتا چل جائے گا اس کے علاوہ آپ سوفیر بھی دیکھیں اکثر جالساز لوگ جو ہیں وہ سوفیر میں بھی چینجز کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایلیڈی ہے یہ ملائشن میڈ ہے اور وہ سستی بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ پے نہیں کی گئی ہے اس لئے سستی مل رہی ہے تو یہ سب باتیں جھوٹ ہیں اصل جو کمپنی ہے جو برینڈڈ کمپنی ہے وہ کبھی بھی سستی چیز نہیں بیچیں گی کیونکہ اس کا میار ہوتا ہے اسی قولیٹی ہوتی ہے سوفیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں یہ امیلمنٹ کر دیتے ہیں یہ تیکنیشن حضرات ہیں وہ سوفیر کو چینج کر دیتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل لوگو ہے وہ بھی اس میں ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں تو جب آپ سکرین کو اوپن کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کمپنی کی سکرین ہے لیکن وہ ایڈی جالی ہوتی ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایڈی فیک ہے یا اوریجنل ہے اس کے لئے ایک جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایج دی کولٹی چیک کریں تو یہ دیکھیں کہ اس کے پیکسل کتنے ہیں کیونکہ جو ایج دی کولٹی جو اوریجنل ہے وہ ونڈ تو ایٹ زیرو پیکسل سے سٹارٹ ہوتی ہے جو برینڈڈ کمپنیز میں ہوتی ہیں جبکہ جو چائنا کی جو لیڈیز ہین ان کے اندر ایج دی کولٹی وہ سیونٹوڈوڈی پیکسل سے ہی دکھا دیتے ہیں تو 720 پکسل جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ LED کو ایز ای مونیٹر یوز کرنا چاہتے ہیں یا گیمنگ پرپس کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو کوشش شروع کریں کہ 4K LED آپ لیں اس پر کالیٹی بہت اچھی ہوگی گرافکس کی ایک اور بات آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اگر 4K یا 8K کی LED پر آپ نارمل کیبل لگا دیں گے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بہترین کالیٹی ملے کیونکہ پاکستان میں کیبل نیٹ فرک والے فل ایڈی ڈسپلے تک ہی دیتے ہیں اس سے آگے نہیں دیتے یعنی 4K 2K 8K پولیٹی نہیں دیتے اچھا جی مزید آگے بڑھتے ہیں برینڈٹ LEDز میں کمپیٹیشن کی وجہ سے مختلف ایکسٹر فیچرز بھی دیے جاتے ہیں اور ان میں ایکسٹر پورٹز بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ایکسٹرنل ڈیوائسز ہیں ان کو بھی کنیٹ کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے پور اگزامپل وائلڈس بلیو ٹوٹھ وائی فائی کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ موبائل کا جو ڈسپلے ہے اس کو بھی اپنے LED پر شیئر کر سکتے ہیں میررر مغیرہ کا اپشن ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے موڈ ایم کو LED پر کنیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمام فیچرز ایڈوانس فیچرز ہیں جو کہ ہمیشہ برینڈڈ LED میں ہی آتے ہیں آپ کو چینہ LED میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی یہاں سے بھی آپ ایڈنٹریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے LED جالی ہے یا اصلی ہے سکرین میجرمنٹ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ جب بھی سکرین خریدیں تو آپ کی سکرین میجرمنٹ کو بھی ویریفائی کر لیں چونکہ باکس پر جو لکھی ہوئی ہے فر جامپل 32 انچے لکھا ہوا ہے لیکن وہ 32 انچے اکثر نہیں ہوتی وہ 30 انچے ہوتی ہے 29 انچے ہوتی ہے اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ سکرین کو میجر کریں ایک کورنر سے نیچے کا جو کورنر یعنی اب کورنر سے رائٹ کورنر تک آپ اس کو میجر کریں جو سکرین کا سائز ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ چائنا کے جو ٹی وی سیٹس ہیں LED ٹی ویز ان میں کمپنی کا نام نہیں ہوتا ان باکس کے اوپر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سپیلنگ کی مسٹیک ہوتی ہے سامسنگ کی جگہ سیمسنگ لکھا ہوگا یا سیمسونگ لکھا ہوگا اس طرح کچھ بھی اس پیلنگ چینج کر دیتے ہیں اور چائنا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی کا نام سٹیکر کی طرح چپکا ہوگا جبکہ اوریجنل جو ہے اس میں نام ڈبے کے پر پرنٹ ہوتا ہے اور باقاعدہ سیریل نمبر اور موڈل نمبر بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ آج کل تو بار کوڈ اور کیو آر کوڈ بھی آگئے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ ڈبے پر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں ان کو سکین کر سکتے ہیں ان کو انٹرنیٹ پر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ریموٹ جو کمپنی کے لیڈی ہوگی اس کا جو ریموٹ ہوگا اس کے اوپر کمپنی کا منو گرام ہوگا اور یہاں تک کہ جو اس کے سیل ہوں گے وہ بھی کمپنی کے ہوں گے جبکہ چائنا کی جو الیڈی ہیں ان کے اوپر کوئی کمپنی کا نام نہیں ہوگا یا اگر ہوگا تو وہ خلط سپیلنگ کے ساتھ ہوگا اور اس میں سیل ابل تو وہ دے گا نہیں آپ کو دکاندار اگر ہوگا تو وہ لوکل سیل ہوں گے دوستو دونوں دیکھنے میں آپ کو بلکل سیم لگیں گی اور بقاعدہ اس کو بڑھ اچھے طریقے سے بیک بھی کیا گیا ہوگا لیکن آپ اس کی فنشنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوریجنل کونسی ہے اور جاری کونسی ہے آپ اس کی فنشنگ جو چیک کریں گے وہ بیک سائٹ سے کریں صرف سامنے کی جو سکرین ہے اس کو مت دیکھیں وہ تو ایک جیسی دیکھنے میں لگتی ہے لیکن جب آپ بیک سائٹ سے دیکھیں گے تو بیک کے اوپر آپ دیکھیں کہ کمپنی کا نام لکھا ہے یا نہیں لکھا اس کے علاوہ اس کی سپیسیفیکیشنز لکھی ہیں یا نہیں لکھی اس کا موڈل نمبر وغیرہ اس کے سیریل نمبر یہ تمام چیزیں دیکھنے ہوں گے آپ کو اور اس کے علاوہ جو ایکیپمنٹ ہے اس کی فنشنگ آپ کو بتا دے گی اس کی جو اسمبلنگ ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ اوریجنل کونسی ہے کیونکہ جو اوریجنل ایلیڈی ہے یا برینڈڈ ایلیڈی ہے اس کی فنشنگ بہت زیادہ صاف اور اچھی میار کی ہوگی اور کہیں بھی اسکروز وغیرہ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگے گا کہ یہ بائی ہینڈ اسمبل کی گئی ہیں کیونکہ برینڈڈ ایلیڈی جو ہیں وہ مشینوں سے بنتی ہیں جبکہ جو چائنہ کی ایلیڈی ہیں ان کو ہاتھوں سے خود سے منیولی اسمبل کیا جاتا ہے تو جو پارٹس ہیں وہ آپ کو خود بتا دیں گے دیکھنے میں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے تو دوستو ہمیشہ کیرفل رہیں خاص طور پر میں کراچی کی بات کروں تو یہاں پر جیکسن مارکٹ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جہاں پر الیکٹرونک آئیٹمز بہت زیادہ ملتے ہیں اور ایلیڈیز وہاں بہت ہوتی ہیں خاص طور پر میں فیک ایلیڈیز کا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے اس کے علاوہ صدر میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں تو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے آپ نالج لے کے جائیں تو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے جب بھی آپ ایلیڈی لینے جائیں تو اس کو بھرپور طریقہ سے چیک کر لیں اس کو چلا کر چیک کر لیں اس کو اٹھا کر چیک کر لیں اس کے تمام آپشنز جو ہیں خاص طور پر جو فارمیٹس اس میں انہوں نے بتائیں آرڈیو فارمیٹس اور ویڈیو فارمیٹس وہ بھی آپ چلا کر دیکھ لیں ان کو وہ اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا اس میں یو ایس بی پورٹس کتنی ہیں ڈبے پر کتنی بتائی گئی ہیں کیونکہ پرائز کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو چائنا کی ایلیڈی آپ کو ملائشن میٹ بتا کے وہ بیج دیتے ہیں وہ مشکل سے جو سی کاسٹ ہے وہ پانچ چھ ہزار روپے ہوتی ہے جبکہ اوریجنل جو ایلیڈی ہے یہ میں آپ کو دقریباً چھبیس انج سے بتیس انج تک کی ایلیڈی کا بتا رہا ہوں کہ جو چائنا کی دو نمبر ایلیڈیز ہیں وہ آپ کو دس ہزار کے اندر مل جائیں گی جبکہ جو ایجنل ہیں وہ آپ کو دقریباً پچیس کے اوپر ملیں گی پچیس سے تیس پہ تیس ہزار تک کی ملیں گی اچھیک ایلیڈیز کی تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اوریجنل اور فیک ایلیڈی کے حوالے سے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تینکس ور وچنگ میرے اور تو ٹوٹیوب چینل ٹیک کیر اللہ حافظ